ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کہتے ہیں اگر آپ کے کرم اچھے ہوں گے تو سماج آپ کو سراغھوں پر ویٹھائے گا ایسی ہی دعائیں سرساوات سے اپنے ویدھائک گوپال کانڈا کو دے رہی ہیں ان کی دعائیں کی بجھے کانڈا بندگوں کے سرساواتیوں کے لیے سچے مند سے کیے جا رہے کارے ہیں جو ہر مصیبت کی گھڑی میں اپنی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں لوگ ڈاؤن کو لگے ہوئے قریب دو مہینے ہو چکے ہیں ان دو مہینوں میں لوگوں کا جنجی ونست ویس ہو گیا پرواسی مزدور پیدل ہی اپنے گھڑی کے لیے نکل گئے لیکن سرسا میں اس لوگ ڈاؤن کا تفہاو نا گریبوں پر پڑا اور نہ ہی پرواسی مزدوروں پر کیونکہ سرساواتیوں کے لیے اس مصیبت کی گھڑی میں چٹان بن کر کھڑے تھے ان کے ویدھائک اور جنسیوت جننائک گوپال کانڈا یہی بجے ہے کہ وارڈ نمبر 27 کے لوگ اپنے مصیبت کی گھڑی میں ساتھ دینے والے ویدھائک گوپال کانڈا کو بار بار شکریہ کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو قریب دو مہینے ہو گئے ہیں جب سے لوگ ڈاؤن چروع ہوا تھا تب سے لے کر کانڈا بندوں دوارہ 34 دن کی لنگر سیوہ چلائی گئی تھی تاکہ جو سرسا واسی ہیں ان کے جیون پر زیادہ پراب نہ پڑے سرسا سے ویدھائک گوپال کانڈا اور ان کے چھوٹے بھائی گوپال کانڈا دوارہ یہ لنگر سیوہ چلائی گئی تھی کیونکہ اس سمیں جو دکانے ہیں لگ بک دکانے بند تھی کیونکہ ضرورت کی دکانے دوائی کی دکانے یا راشن کی دکانے ہی کھلی تھی لیکن جو گریب پر کے لوگ ہیں ضرورت مند لوگ ہیں جو دھیاڑی مزدوری والے لوگ ہیں ان لوگوں کا کام پوری طرح سے چھپ ہو گیا تھا اور انہی کے لیے سوچ کر ہی یہ لنگر سیوہ چلائی گئی تھی تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو لگاتار لنگر سیوہ ملتی رہے آج ہم سرسا کے وارڈ نمبر 27 میں موجود ہیں اور یہاں کے لوگوں سے ہم ملیں گے اور ان سے جانیں گے کہ جو کانڈا بندو دوارہ لنگر سیوہ چلائی گئی تھی اس لنگر سیوہ کو وہ کس طرح ایسے دیکھ رہے ہیں میں گپال جی کانڈا جی کا بہت دنیا واد کرتا ہوں ان کا بھائی رہتا ہوں کہ ہمارے جو زہر میں پوت بڑی تعدال میں بگریب لوگ لیتے ہیں ان کے لیے کھانے بغیرہ کی بہت اچھی طرح برستہ کی گئی لگ بگ 35 سے چاری دن تک پوری طرح بندارہ چلا گریبوں کو سب کچھ چیز مہویا کرائی گئی میں ان کے لیے آپ کا بہت دنیا واد کرتا ہوں سرسا کے ویدائی کو ہم بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے گریبوں کی بہت مدد کری بناوہ راشن بھی دیا اور سوکہ راشن بھی دیا ہمارا ویدائی ایسا ہی ہونا چاہیے ہمیں آگے بھی ان کی ضرورت ہے ہمارے ویدائی ایسا کپال کانڈا جی نے لوگ ڈاؤن میں اس سہر کے لیے بہت اچھا کام لنگر لوگوں کو کھلایا سوکہ راشن بھی دیا اور پسموں کے لیے بھی بہت زیادہ چارہ بغیرہ ہو رہے ہیں ہم سرسا کے ویدائی کا بہت بہت عبار مانتے ہیں انہوں نے سرسا کی جنتہ کی بہت سیوہ کی سرسا کے اکتیس وار اکتیس گھو میں پورا سیوگ دیا ہمارا کھٹر سرکار نے بھی اتنا سہوگ نہیں دیا جتنا ہمارے گفال کانڈا پائی دیت گیا انہوں نے آپ کو لوگوں سے ملوایا آوارڈ نمبر 27 کی جنتہ سے ملوایا اور ان سے ہم نے جانا کہ جو چونتیس دن کی لنگر سیوہ کانڈا بندو دوارہ لگائی تھی وہ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے لگاتار کانڈا بندو کا دھنیاواد کیا کیونکہ جو لوگ ڈاؤن کا ٹائم تھا سٹارٹنگ پیریٹ تھا اس ٹائم صرف دوائیوں کی دکانے اور راشن کی دکانے ہی گھلی تھی اور جو دھاڑی مزدوری والے لوگ تھے وہ نہیں کری سکتے تھے اس لئے ان لوگوں نے کانڈا بندو کا بہت آبھار بیقت کیا کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ کب یہ سمیں نکل گیا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا لوگ ڈاؤن کا پربھاو سرساوازیوں پر زیادہ نہ ہو اس کیلئی سرساویتھائک کے نردیش پر ضرورت مندوں کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے کا کارے کیا گیا لنگر سیوہ چلا کر جہاں ہر دن ہزاروں لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تو وہیں بے زبانوں کے لیے بھی چارے کا انتظام کیا گیا یعنی سرسا کے ویدھائک کے اکشت میں نہ انسان اور نہ ہی کوئی بے زبان بھوکھا سویا اور یہی بجاہ ہے کہ اب سرساوازی اپنی پریے ویدھائک کی جمپ کا تاریف کر رہے ہیں ہریانیوز کے لیے سرسا سے نینسی کی ڈپورٹ